بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جسم کے بہت سے اہم وظائف کی انجام دہی میں کام آتی ہے یہ سیلز کی دیواروں کو بنا کر ہارمونز جیسے ایسٹروجن، ٹیسٹو سیٹرون اور سیرو ٹونن بنانے میں مدد کرتا ہے کولیسٹرول قوت مدافعت بحال کرتا ہے اور دماغ کو متحرک بھی رکھتا ہے خراب کولیسٹرول سے وابستہ دگر امامل میں سوستی اور کحلی، زیابیتس، موٹاپا، تمکھو نوشی، دل کی بیماریاں اور ہائی بلیڈ پریشر شامل ہیں علاوہ ازی خواتین میں ایام کا وقت سے پہلے ختم ہو جانا ایک اہم وجہ کولیسٹرول کی زیادتی ہوا کرتی ہے بریٹش ہارٹ فاؤنڈیشن نے اس زیمن میں اہم مطالع کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ غزہ اور طرز زندگی میں تبدیلی لاکر قبل از وقت ہونے والی اموات پر بہت حد تک کابو پائے جا سکتا ہے اب بھی یورپ میں ہر سال دو لاکھ پچاس ہزار افراد لکمیں اجل بنتے ہیں حالانکہ تھوڑی کوشش کی جائے تو شرح اموات مزید کم ہو سکتی ہے محض پیٹ بھر کر کھانا ہی غزہیت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مرگن گزائیں غزہیت سے برپور ہوتی ہیں جبکہ یہ صرف میدہ بھرتی ہیں یہ محض چٹکھارے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں جبکہ ان کے استعمال سے کولیسٹرول اور وزن بھڑھنے کی شکایت لاکھ ہوتی ہیں ہمیں بہت سی عادتوں کو ترق کر کے صحت مندانہ اسلوب زندگی اختیار کرنا ہوگی مگر کس طرح سرخ گوشت میں موجود چکنائی سب سے زیادہ کولیسٹرول بڑھانے کا سبب بنتی ہے اس لیے گوشت کا وہ حصہ جن پر چکنائی لگی ہو الہیدہ کر کے استعمال کرنا چاہیے بہت زیادہ مقدار میں گھی یا تیل استعمال نہیں کرنا چاہیے فروزن فوڈ میں ٹرانس فیڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو دراصل سیچوریٹڈ فیڈ ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ریفائنڈ کاربو ہائیٹریٹس میدہ اور بھوسی کا چھنا ہوا آٹا انسولین کو بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹرائی گلیسرائٹ فیڈ کو بڑھاتے ہیں سرخ گوشت میں جگر گردے اور مگز کولیسٹرول سے بھرپور ہوتے ہیں انہیں نہ کھایا جائے تو بہتر ہے اگر زیادہ کے لیے خود پر کابو نہ رکھ سکیں تو انتہائی کم مقدار میں کھانا چاہیے سلاد اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیا جائے تو نظام حازمہ برقرار رہتا ہے ہفتے میں چار مرتبہ سے زیادہ انڈے کی زردی استعمال نہ کی جائے تو اچھا ہے سنیکس سے پیٹ نہ بھریے یہ مختصر ناشتے ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کیلئے کھائے جانے چاہیے کولیسٹرول اور ہائی بلیڈ پریشر کا ساتھ یہ دونوں آریزے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو تو بلیڈ پریشر نورمل ہوگا اگر آپ سگرٹ نوشی کرتے ہوں تو پھیپنوں کا کینسر بھی متوقع بیماری ہے ناشتے میں گہرائی سے تلی جانے والی گزاؤں سے پرہیز ضروری ہے اگر آپ روگنی گزائیں مقدار سے زیادہ کھا لیں تو پنتالیس منٹ کی واک یا ایرو بکس ورزیشیں کریں نمک کا استعمال اعتدال میں کرنا بہت ضروری ہے مایونیز اور مکھن کا استعمال بھی کبھی کبھار کیا جانا چاہیے دودھ اور دہی کی بلائی کولیسٹرول کے ساتھ گردے کیلئے بھی نقصان دہے ہوتی ہے اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے جھینگے اور شریمز کولیسٹرول میں اضافہ کرتے ہیں مچھلے بھی سمندری گزا ہے لیکن اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز وٹمین ڈی اور کیلشیم کے علاوہ وٹمین بی ٹو نیاسین پوٹاشیم اور آئرن موجود ہیں تاہم اگر گہرائی تک تلنے کے بجائے بار بی کیو شیلو فرائنگ اور گریلنگ کے طریقوں سے اسے پکایا جائے تو زیادہ مفید ہے نون سٹک برتنوں سے کھانا پکانا اس لیے مفید ہے کہ یہ کم روگن کے ساتھ صحت بخش کھانوں کی تیاری میں مدد دیتے ہیں موسیقی